دوستو آج میں آپ کو اکبر بادشاہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ تاریخ میں ایسے بہت کم بادشاہ ہو جائے ہیں جن میں انسانیت کا جذبہ ہو عوام سے محبت ہو اور جو محنت کو مقدس سمجھتے ہوں اور جو اپنے مسائبین کو اپنا دوست سمجھ کر ان کے ساتھ دھمدردی کا صلوق بھی کرتے ہوں اکبر بادشاہ میں یہ ساری خصوصیات موجود تھیں اس کی زندگی کے اہم دلچسپ واقعات ہیں جن کا میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں مثلا جب فترپور سکری میں اس نے اپنا محل تعمیر کرانا شروع کیا جہاں پر مزدور پتھر کاٹا کرتے تھے اکبر خود بھی جا کر ان مزدوروں میں بیٹھ جاتا تھا اور ان کے ساتھ مل کر وہ بھی پتھر کاٹا تھا یعنی محنت سے اس کو کوئی آر نہیں تھا اور نہیں مزدوروں میں بیٹھنا اس کے لیے کوئی باعث شرم تھا یہ ایک بڑی خوبی تھی اکبر میں کہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مزدوروں کے ساتھ میں جل کر رہنا بھی پسند کرتا تھا اسی طرح سے فترپور سکری ہی میں اکثر وہ درباز سے اٹھ کر کارخانے چلا جاتا تھا یہ محل کے ساتھ باقل بادشاہوں کے کارخانے جات ہوا کرتے تھے جہاں پر سلطنت کی جو ضروریات ہیں وہ وہاں پر تیار ہوتی تھی تو اکبر یہاں پر زیادہ ترچا کر کاریگروں کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا اور یہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا اور انہی کے ساتھ مل کر اس نے بیل گاڑی بھی بنائی تھی تو آپ دیکھیں کہ اکبر بادشاہ کاریگری اور بیل گاڑی کا بنانا یہ ایک اہم واقعہ ہے یا نہیں جبکہ ہمارے آج کی حکمرہ بھی میند سے شرم آتے ہیں اثر پتہ پوچھ شکری ہی میں اس کی اور بہت سی عادتوں کا ہمیں پتا چلتا ہے مثلا دوپہر کو کھانا کھا کر جب وہ اپنے کمرے میں آرام کے لیے لیٹ جاتا تھا تو دستور یہ تھا کہ ایک برہمن کو پلنگ پر پٹا کر اور رسی سے وہ پلنگ پان کر اس کو کھیچ کر کھلکی کے قریب لائے جاتا تھا یہاں اکبر اس سے ہندو عمد کے فنسفے پر اور ان کے عقائد پر بحث کیا کرتا تھا یعنی آرام کے وقت بھی اس کی فکر تھا کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ دوسرے مذہب کے اندر کیا ہے ایک اور واقعہ فتر پوچھ شکری کا ہی ہے جو ایک ایرانی سیہہ نے بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ اکبر فتر پوچھ شکری میں اپنے محل کی چھت پر کھڑا تحمد باندے ہوئے پتنگ اڑا رہا ہے اب دیکھئے پتنگ اڑانے کا شوق بھی یعنی کتنا عجیب و قریب ہے کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ تحمد باندے پتنگ اڑا رہا ہے اور اپنا شوق جو ہے وہ پورا کر رہا ہے اس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے واقعات بھی ہمیں اس کی زندگی میں ملتے ہیں مثلا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جا رہا تھا اس کا گھوڑا آگے بڑھ گیا فوجی پیچھے رہ گئے اور وہ ایک گاؤں کی سرائے میں پہنچ گیا یہاں پر دوپہر کا وقت تھا اور بھٹیار خانی کے اندر روٹیاں تیار ہو رہی تھی وہ اکبر کو بھوک لگی تھی وہ وہاں ایک پلنگ پر بیٹھ گیا اور بھٹیار خانے سے لے کے اس نے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد وہ پلنگ پر ہی لیٹھ کے آرام کرنے کے غلط سے سو گیا تھوڑی دیر میں کچھ وہاں پر دوسرے مسافر آئے اور ان کو بھی جگہ کی تلاش دی جگہ تھی نہیں تو انہوں نے اکبر کو ذاتیاں مانی کہ اوہ تو کیا یہاں سو رہا ہے اٹھ ہمیں جگہ دے تو اپنی سو چکا اپنی جگہ واپس جا تو ذاتیاں کھا کر اکبر اٹھ بیٹھا اور بغیر کہے سنے وہاں سے چل پڑا جب وہ چل دیا تو سرائے کا مالک کہنے لگا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسے تم نے لاتھیاں ماری تھی یہ تو اکبر بادشاہ تھا جارہاں اس پر مسافر پریشان ہوئے لیکن اکبر نے انہیں کچھ نہیں کہا اور واپس اپنی فوج میں آ گیا ایک دوسرا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ ہے کہ اسی طرح سے اکبر اپنی فوج سے جدہ ہو کر اکیلا ایک گاؤں میں چلا گیا گاؤں والوں نے جب ایک اجنبی کو دیکھا تو انہوں نے اس کو پکڑ کے جانبالوں کے باڑے میں بند کر دیا اور اکبر بغیر کچھ کہے سنے ان کے پہنے پھر باڑے کے اندر جا کے بیٹھ گیا اور انہوں نے باڑا بند کر دیا پیچھے سے فوج کے دھوگائے اور گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہاں پر ہمارا بادشاہ تو نہیں آیا تھا انہوں کا ہمیں پتا نہیں نہیں کہ ایک آدمی آیا تھا اجنبی تھا اس لیے ہم نے اسے جانبالوں کے باڑے میں بند کر دیا ہے جب باڑے کو کھولا گیا تو وہاں اکبر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا لیکن اس نے گاؤں کے لوگوں کو کچھ نہیں کہا اور اسی طرح واپس آکے اپنی فوج میں شریک ہو گیا تو دیکھیں یہ رہے دلچس واقعات ہیں کہ اس آدمی میں کتنی انسانیت تھی کتنی سادکی تھی کہ کسی خسم کا اپنی شان و شوقت کا اپنی اختیارات کا وہ اظہار نہیں چاہتا تھا اچھا اس کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ کبھی کبھی وہ بازار میں چلا جاتا تھا تو وہ بہت پیز بدل لیتا ہوگا کہ ایک بار وہ ابل فضل کے ساتھ ایک بازار میں تفریق کر رہا تھا کہ ایک شخص نے اس کو دیکھ کے پہچان لیا کہا اوہو یہ تو اکبر بادشاہ ہے ابل فضل کہنے لگا کہ اکبر نے یہ سن کر آلہ حضرت نے اپنے چہرے کا رنگ پتلا اور اپنے چہرے کے خط و خال کو اس طرح سے پتلا کہ وہ شخص کوئی دیکھ پاس کہنے لگا نہیں نہیں یہ اکبر بادشاہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی یہ کوئی اور شخص تھا تو یہ بھی اس کا ایک شوق تھا کہ وہ عام لوگوں کے اندر جا کر اور ان میں مل جل کر حالات معلوم کرتا تھا اور وہ زبانی ہندوی بولتا تھا ہم لوگوں کے ساتھ اپنے مساہبین کے ساتھ یا دربار میں تو فارسی بولی جاتی تھی لیکن عام ہندوستانیوں کے ساتھ وہ ہندوی بولتا تھا اور اپنی ہندو ریائے کے ساتھ بھی اس کو بڑی محبت تھی اپنے محل میں وہ ہندو تمام تہوار دیوالی دسیرہ دیوالی یہ بھی اسی شان و شکر سے بناتا تھا جیسے کہ اسلامی تہوار ہوں اسی وجہ سے ہندو ریائے اس سے محبت کرتی تھی اور صبح جب وہ جھروکے میں درشن کے لیے آتا تھا تو نیچے ایک ہندو کا گروہ جمع ہوتا تھا جو درشن کے بعد جو اپنے آپ کو کہتے ہی درشنیاں تھے وہ درشن کے بعد کھانا کھاتے تھے اور اکبر سے ان کو جو محبت تھی اس محبت کی وجہ سے اکبر کو وہ مہابدی کہا کرتے تھے یعنی گریٹ ہیرو یا گریٹ عظیم شخصیت یہ ان کی محبت کا مطلب کہ اظہار تھا وہ اکبر کی جو پالیسی رہی یعنی سادگی کی پالیسی محنت مخدس ماننے کی پالیسی عوام کی فضاء و بیبود کی پالیسی اس کے ساتھ ہی اس کی صلح کل کی پالیسی تھی صلح کل کی پالیسی یہ تھی کہ پیس فیدال کہ سب کے ساتھ عبد و عمان کے ساتھ رہو کسی کے ساتھ درائی جھگڑا نہ کرو نہ کسی کے ساتھ مذہبی تاثبات کا اظہار کرو یہ اس کا فلسفہ تھا یہ اس کی پالیسی تھی جس کے اوپر اس نے عمل کیا تو اکبر نے ہندوستان کی سیاست کو بدل کر اور اس نے خود بھی ہندوستانی آداد کو بھی اختیار کر دیا تھا اور اپنے آپ کو ہندوستانی بنا لیا تھا وہ اب سنٹرل ایشیا کا یا فانستان کا نہیں رہا تھا بلکہ ہندوستانی ہو گیا تھا اس کی کبھی کبھی وہ دھوتی بھی باندیا کرتا تھا وہ ظاہر ہے اس میں کوئی حرج نہیں تھی کبھی کبھی وہ کشقہ بھی لگا لیا کرتا تھا ظاہر ہے اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہ تھی یعنی وہ اپنے آپ کو ہندو تحضیب و تمدن میں پوری طرح شریک کر کے اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتا تھا یہی وجہ ہے کہ آج مدر کے برے صغیر میں اکبر کی پڑی عزت ہے چونکہ اکبر نے ایک ہندوستان کو ایک ایسا پیغام دیا ہے جس میں فرق بارانہ تاثبات نہیں ہیں جس میں محبت ہے جس میں ساتھی ہے جس میں حکمرانوں کو شان و شوقت نہیں ہیں جس میں عوام کے ساتھ انسانیت کا برکاؤ ہے افسوس یہ ہے کہ اس کی یہ پالیسی کچھ عرصے تو جاری رہی لیکن جیسے جیسے حالات بدلتے رہے اکبر نے جو ورثہ چھوڑا تھا وہ ورثہ کے اوپر بردہ صغیر کے لوگوں نے پوری طریقے سے عمل نہیں کیا لیکن پھر بھی تاریخ میں اس کا چھوڑا ہوا یہ ورثہ اور تاریخ میں اس کے یہ کارنامی ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گے موسیقی موسیقی